سہارن پور میں آج ورشت پولیس ادکشک کے کاریالے کے باہر دو محلاؤں دوارہ اچھا مرتیوں کی بانگ کی گئی دونوں محلاؤں کا آروپ ہے کہ ان کے پتی آٹھ سال سے جیل میں ہیں جن کی 21 نومبر کو زمانت ہو گئی تھی لیکن پولیس نے جان بوچ کر ان پر ایک فرضی لوٹ کا معاملہ درج کر دیا جس سے وہے جیل سے باہر نہ آ پائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بڑے بھائی کے اوپر بھی لوٹ کا معاملہ درج کر دیا جو اس کی پیروی کر رہا تھا محلاؤں میں برامہر سماج سے بھی اپیل کی کہ ہم برامہر سماج کے محلائے ہیں ہماری برامہر سماج مدد کرے ورنہ ہم دھرم بدلنے کو مجبور ہو جائیں گے اور ہم جے شری رام نہیں کہیں گے میں نام گتو شرمہ ہے میں راحل شرمہ کی پتنی ہوں راحل شرمہ پتنی چیڑے کر بڑے بھائی ہے وہ اس کیس کی پیروی کر رہے تھے تین سو دو کی تو پولیس نے سوچا کہ تین سو دو کی پیروی کرتا ہے بھائی کو بھان نکالنے کی کوشش کرتا ہے بھائی کی بیل کروائی زمانتی بھرے ہم سر کے باز آئے ہم نے کہا سر ہمارے زمانتی بھی سب کی زمانتی دو دو دن میں ویریفائی ہوتے ہیں ہمارے تیرہ دن تک روکے گئے تیرہ دن کے لئے اس لئے روکے گئے کوتوالی سے جس دن انہوں نے چھ مہینے پہلے لوٹ ہوئی گاڑی کی وہ گاڑی لوٹی گئی چھ مہینے پہلے 21 ساری کو جس دن میرے دیور کا پروانہ جانا تھا اس دن وارن گئے اس دن وہ مقدمہ لکھا گیا کہ وہ گاڑی لوٹی نہیں گئی وہ گاڑی دو سال سے بیاس پہ رکھی اس نے ہی نشان سانی جس کی گاڑی ہے ہمارے پاس گھر انٹر تے وہ گاڑی لوٹ ہوئی ہے ہمارے پاس فاسٹیک وہ بتائے ٹھہہ مہینے پہلے تاریخ نہیں ہے اس لٹ میں تاریخ نہیں مینچن کری کب لوٹ ہوئی ہے میرے پتی پہ لگایا کہ لوٹ کر ہے بتائے چھ مہینے پہلے ہم بتائیں گے ہم کہا تھے وہ بہتے وہ کہا تھا ہمارے پاس recording ہے وہ گاڑی دو سال سے ہمارے پاس ہے دو سال سے وہ گاڑی ہمارے پاس ہے ہم نے وہ گاڑی Capital میں دے دی انہوں نے گاڑی لے لی وہ گاڑی ان کے پاس ہے اب وہ گاڑی تھانے میں کھڑی ہے اس کے بعد بھی ہمارے پتی نے لوٹ کری ہے میرے پتی نے کہا لوٹ کری ہے وہ مقدمہ لڑ رہا تھا 302 کا 21 تاریخ کو مقدمہ کی تاریخ پہ گیا تھا انہوں نے لوٹ نہیں کری انہوں نے لوٹ نہیں کری وہ تو اپنے بھائی کو بچا رہا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کی مطد نہ کرے ایک بھائی کا دوسرے صرف گورپ آٹا جو بک کا کام کرتا ہے ہم بتائیں گے نا ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی آئی ڈی کی کہ یہ میچ لگا دے اتنے پیسے لگا دو ہمارے پاس سب کی ریکارڈے دشان سینی جس نے مقدمہ لگا سب سے بڑا جواری سب سے بڑا سمیک کیا سب سے بڑا سمیک بیچنے والا برے لیزے لے کر آتا ہم نے بی بھی کہا وہ مقدمہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سائیکل کان سے لی ہے ہم یہ چاہتے ہیں یہ مقدمہ کی نسبت جا چھو یہ مقدمہ ہٹایا جائے ہمارے پاس ویڈیو ہے ہماری ہماری بھی سنی جائے یہ ہمیں اچھا میتوی دی جائے جو مرضی ہے ہمیں پرچان کر رہا جا رہا ہے سب کچھ سب کچھ انیل جسفن دوارہ دباو دیا جا رہا ہے ہم اسے کچھ نہیں کہتے ہیں آٹھ سال میں وہ سب جگہ جا جا کر کہتا ہے کہ ہم اس کے بعد ہم نے کیا کہا ہم کی دے مارے گا ہم تو خود مرے ہوئے ہم تو خود مرے ہوئے آپ کا نام آپ کا نام آچل سر سر میرے باتی پر جھوٹا مقدمہ لگایا گیا میرے باتی پر ساڑھے آٹھ سال سے جیل میں تھے سر ان کا پڑھوانا گیا تین سو دو کا اور گینگسٹر کا سر اکیس تاریک کو میرے ہزبین نے جیل سے بہار آنا تھا ان کی رہائی ہونی تھی اکیس تاریک کو بھی ہم ایس ایس پی سر کے پاس آئے تھے ہزبین بہار آ جائیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمیں سماج کی مکھے دھارا میں شامل کیا جائے ہم پر جھوٹا مقدمہ نہ لگایا جائے میرے باتی آپ کے سامنے بھی پیش ہوں گے ہم آپ سے یہی وعدہ کریں گے کہ ہم یہاں پر کسی کو کچھ نہیں کہیں گے جو انیل جسوان نام کا وقتی ہے اس سے بھی ہمارے آمنے سامنے بات کروا دو نہ ہم اس کو کچھ کہیں گے نہ وہ ہمیں کچھ کہے ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہمیں شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے کوٹ میں تاریخ ہوگی ہم تب آئیں گے ایس ایس پی سر نے ہمیں آشواسن دیا 21 تاریخ کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کے پاس تو کوئی کام نہیں میرے پاس تو پچاس کام ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں جھوٹا مقدمہ نہ لگے تو نہیں لگے گا لیکن سر 21 تاریخ کے شام کو جو میرے گھر میں خوشیاں مان آئے جارتی میں نے اپنا سارا بیک پیک کرا سر اسے دن مجھے پتا چلا میرے پتے بھی چھوٹا مقدمہ لگا دیا سر بتاؤ اب میں کیا کروں میرے پتے اندر بیٹھے بیٹھے لوٹ کریں گے میرے پتے سارمپورجل میں اندر تنہائی میں ہے تنہائی میں بھی کیمرہ لگاوا ہے وہاں پر ٹھیک ہے اور جب میں ان سے ملنے کے لئے جاتوں یا میرے جیٹ ملنے کے لئے جاتے ہیں ہماری ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہیں وہاں پر کیمرے کے تھوڑ ہم لوگ وہ کٹنے ہیں آمینے سامنے بیٹھ کے کیمرے میں ہماری ساری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں یہ کیس بالکل جھوٹا ہے اگر آپ کو سچا جانی ہے تو اس مہا پر جو وہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہیں تو اس کے ریکارڈنگ مانگوا جہاں پر سنی نے یہ بولا لوٹ کر لو یا اس کے گاڑی لوٹ لو سر میں یہی کھڑی ہو میں یہی اپنا آتم دھا دے دوں گی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے پتی گھر نہیں ہے میں مر جاؤں گی نیشانت بھنڈی نیواسی مادونگر جو اس شہر کا سب سے بڑا بکی ہے اس نے انیل جسوانت کے کہنے پر گورا بارٹس کے کہنے پر اور پولیس کے پریشن میں میرے پتی پر جھوٹا مقدمہ لگایا ہے میرے پتی کا نام سنی چیڑ ہے اس چیز کیا آپ مانگ کر رہے ہیں جب میرے پتی گھر نہیں ہے ہم بھرامن ہیں ہمارے کا حصہ لے کہ کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے میرے پتی گھر نہیں ہے تو ہم جی کے کیا کریں گے رو رو گھٹ گھٹ کے مرنے سے تو بیٹھ رہے ہیں ایک بار مرنے کے شانتی بڑھ جائے گی وہ جانیل جسوانت کہتا ہے مجھے مار دیں گے مجھے مار دیں گے بھائی تو خوش ہو جا ہم مر جاتے ہیں ہم سرکار سے اپنے اچھا مرتیوں کی مانگ کرتے ہیں ہمیں مار دیں ہمیں مر جانا چاہیے اس دنیا میں مارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میرے پتی پہ آج جھوٹا موقتما لگا ہے پہلے بھی جھوٹے موقتما میں فسے بہتے ہیں جسے آٹھ سال سے ہم لوگ لڑتے آرے ہیں کوٹ میں چل رہا وہ بھی موقتما اب موقتما لگا ہے آگے میں پھر بیل کروا کے لے کے آؤں گی وہ پھر جھوٹا موقتما لگا کہ میرے پتی کو جیل میں بند کر دیں گے تو اس سے بیٹر ہے کہ میں یہ سب دیکھنے سے پہلے مر جاؤ میں اچھا مرتیوں کی مانگ کرتے ہیں سرکار سے مجھے مر جانا چاہیے ہم سب لوگ گھر کے گیارہ صدق سے ہم لوگ اچھا مرتیوں کی مانگ کرتے ہیں ہمیں مار دیں ہم مرنا چاہتے ہیں ہم جینے سے زیادہ مرنا پسند کرتے ہیں ہم غلط نہیں ہیں ہم غلط پہمے کا شکار ہو رہے ہیں سر ہمارے کئی سنوائے نہیں ہوتے ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہم کہاں سنائے جا کے